محمد بن مسنہ، عبد الرحمن، سفیان، ابو اسحاق، ابو لحوس نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا آدمی کے جھوڑ میں یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کرتے صحیح مسلم حدیث نمبر گیارہ محمد بن مسنہ نے کہا میں نے عبد الرحمن بن مہدی سے سنا کہہ رہے تھے آدمی اس وقت تک امام نہیں بن سکتا کہ لوگ اس کے اقتداء کریں یہاں تک کہ وہ سنی سنائی بات باتوں کو بیان کرنے سے بہاز آ جائے صحیح مسلم حدیث نمبر بارہ سفیان بن حسین سے روایت ہے کہ ایاز بن معاویہ نے مجھ سے مطالبہ کیا اور کہا میں تمہیں دیکھتا ہوں تم قرآن کے علم سے شدید رغبت رکھتے ہو تم میرے سامنے ایک سورہ پڑھو اور اس کی تفسیر کرو تاکہ جو تمہیں علم ہے میں بھی اسے دیکھوں کہا میں نے ایسا کیا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا جو بات میں تم سے کہنے لگا ہوں اسے میری طرف سے ہمیشہ یاد رکھنا ناپسندیدہ یعنی منکر روایت کو بیان کرنے سے بچنا کیونکہ ایسا نہ ہونے کے برابر ہے کہ کسی نے یہ کام کیا ہو یعنی منکر روایت بیان کی اور وہ اپنی ذات میں ظلیل نہ ہوا ہو اور اس کی بیان کردہ حدیث کو جھوٹا نہ سمجھا گیا ہو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم کسی قوم کے سامنے ایسی حدیث بیان نہیں کرتے جس کے صحیح مفہوم تک ان کی عقلیں نہیں پہنچ سکتی مگر وہ ان میں سے بعض کیلئے فتنے کا موجی بن جاتی ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر چودہ محمد بن عبداللہ بن نمیر زہر بن حرب عبداللہ بن یزید سعاد بن ابی آیوب ابو حانی نے ابو عثمان مسلم بن یسار سے انہوں نے ابو غریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا میری عمت کے آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو تمہارے سامنے ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آباں نے تم اس قیمانش کے لوگوں سے دور رہنا صحیح مسلم حدیث نمبر پندرہ حرملا بن یحیع عبداللہ بن حرملا بن عمران تجیبی ابن وحب شرحیل بن یزید کہتے ہیں مجھے مسلم بن یزار نے بتایا کہ انہوں نے ابو غریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں ایسے دجال فرقار قذاب ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی حدیث لائیں گے جو تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آباں نے تم ان سے دور رہنا کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں صحیح مسلم حدیث نمبر سولہ ابو سعید آشچ وقی احمش مسیب بن رافع آبی من عبدہ سے روایت ہے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا بلا شبہ شیطان کسی آدمی کی شکل اختیار کرتا ہے پھر لوگوں کے پاس آتا ہے اور انہیں جھوٹ پر ممنی کوئی حدیث سناتا ہے پھر وہ بکھر جاتے ہیں ان میں سے کوئی آدمی کہتا ہے میں نے ایک آدمی سے حدیث سنی ہے میں اس کا چہرہ تو پہچانتا ہوں پر اس کا نام نہیں جانتا وہ حدیث سنا رہا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر سترہ محمد بن رافع عبدالرزاق معمر ابن تاؤز تاؤز نے حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا سمندر کی تہہ میں بہت سے شیطان قید ہیں جنہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے باندھا تھا وقت آ رہا ہے کہ وہ نکلیں گے اور لوگوں کے سامنے قرآن پڑھیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر اٹھارہ محمد بن عباد سعید بن عمر عشحسی ابن اویینہ سعید سفیان حشام بن حجیر نے تاؤز سے روایت کی کہا یہ یعنی ان کی مراد بوشیر بن قاب سے تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور انہیں حدیثیں سنانے لگا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس سے کہا فلان فلان حدیث دہراؤ اس نے دہرہ دیں پھر ان کے سامنے حدیث بیان کی انہوں نے اس سے کہا فلان حدیث دوبارہ سناؤ اس نے ان کے سامنے دہرائیں پھر آپ سے عرض کی میں نہیں جانتا کہ آپ نے میری بیان کی ہوئی ساری حدیث پہچان لی ہیں اور اس حدیث کو من کر جانا ہے یا سب کو من کر جانا ہے اور اسے پہچان لیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس سے کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوڑ نہیں بولا جاتا تھا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے تھے پھر جب لوگ ہر مشکل اور آسان سواری پر سوار ہونے لگے یعنی بلا تمیز صحیح و ضعیف رفایت بیان کرنے لگے تو ہم نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرنا تر کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر انیس محمد بن رافع عبد الرزاق ابن تاؤس تاؤس کے بیٹے نے اپنے والد تاؤس سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حفظ کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی حدیث کی حفاظت کی جاتے تھے مگر جب سے تم لوگوں نے بغیر تمیز کے ہر مشکل اور آسان پر سواری شروع کر دی تو یہ معابلہ دور ہو گیا یعنی یہ بائید ہو گیا کہ ہماری طرح کی محتاط لوگ اس طرح بیان کردہ عادیث کو قبول کریں پھر یاد رکھیں صحیح مسلم حدیث نمبر بیس